تیاریس حکومت نے اقلیتوں میں نامزد عہدوں کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا ہے ریاست کے اقلیتوں سے متعلق تقریباً تمام عہدیں خالی ہیں جنہیں کئی برسوں سے پر نہیں کیا گیا جن میں اقلیتی مالیتی کارپریشن، اقلیتی کمیشن، اردو اکیڈمی بھی شامل ہے جبکہ ریاستی وقف بورڈ کی میاد آئندہ ماہ ختم ہونے والی ہے حکومت نے ریاستی وقف بورڈ کی تشکیل جدید کے اختامات شروع کر دیا ہے اسی کے ایک حصے کے طور پر حکومت نے الیکشن آفیسر کا تخرور کرتے ہوئے نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے پرنسپل سیکریٹری اقلیتی بہبود احمد ندیم نے الیکشن آفیسر کے طور پر کلیکٹر ہائدرباد شمن اور سٹینڈ الیکشن آفیسر کی حیثیت سے میر منور علی ایگزیکیٹیو آفیسر وقف بورڈ کا تخرور کرتے ہوئے جیو جاری کر دیا محمد سلیم کی صدارت میں موجودہ بورڈ کی میاد فیبراری میں ختم ہو رہی ہے اور حکومت میاد کی تکمیل سے خبل ہی نئے بورڈ کے انتخابات کا اول مکمل کرنا چاہتی ہے گیارہ رکنی وقف بورڈ میں چھ ارکان کالیکشن کے ذریعے انتخابات کیا جاتا ہے جبکہ پانچ نامزد ارکان ہوتے ہیں رائے دہی کے ذریعے منتخب ارکان میں ایم پی ایک، ارکان مخنانہ دو، متولی دو اور بار کانسل سے ایک رکن شامل ہے جبکہ نامزد ارکان میں اسلامک سکولر دو، شیعہ، خاتون اور حکومت کا نمائندہ شامل ہوگا حکومت کی نمائندگی کے لیے ڈپٹی سیکریٹری رینک اہددار کو نامزد کیا جاتا ہے ٹی آر ایس کے اخلیتی خائدین گزشتہ کئی برسوں سے نامزد اہدوں کی تقسیم کا انتظار کر رہے ہیں چند شکھر رہا حکومت نے دوسری میاد کے لیے اختدار میں آنے کے بعد بھی اخلیتوں سے متعلق کئی اہم کارپریشنوں کو پور نہیں کیا جسے اخلیتی خائدین میں ناراضگی پائی جاتی ہے حالی آدین و حکومت نے کانسل سے ریٹائر ہونے والے دیگر جماعتوں سے ٹی آر ایس میں شامل ہونے والوں کو مختلف کارپریشنوں کے چیئرمن کے طور پر نامزد کیا تھا